بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام میرے دوست بھائی اخباب جو یہاں سعودیہ میں ہیں جی تمام کے لیے میں آپ کو ساتھ میں کلپ یا پکچر دکھا دوں گے کہ پاکستانی کے ساتھ اور واقعہ پیش آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی حفاظت فرمائے جی تمام میرے پردیسیوں کی بیسیل پردیسی تو ہم پاکستان میں یہاں پر تو ہم ایک فیملی کے زمرے میں آتے ہیں میں گرسیلی بات کروں تو اچھا میں آپ کو نا ایک بھائی یہاں پر ان کی پکچر دکھا رہا ہوں میں یہ ایک اور پاکستانی کو لوٹا گیا جی اور بقائدہ ان کا غلہ وغیرہ دبایا گیا کیا معاملات ہیں ان دو بندے کہاں کے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو بتا چند دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پاکستانی کے مطلق کچھ خبریں چلی میں کہیں بیزی رکھا کام کے سلسلے میں میں نے آپ کو ساتھ وہ نیوز نہیں شیئر کر چکا مکہ میں جو ایک میرے ہمارے بہت پیارے پاکستانی بھائی جن کو بے دردی سے بھائی قتل کر دیا گیا تھا برحال وہ قاتل ابھی تک نہیں بکڑے گئے ہیں یہ آپ کو واضح کر دوں میں ہاں یہ جو معاملہ ہے اس کے مطلق آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں میں میں نے نا ایک چیز جو میرے بھائی یہاں جدہ میں یا ریاض بطھا کی طرف یا جدہ بنی مالک یا بوادی یا وادی مریخ کی طرف ہیں وہ بہت خوبی ان چیزوں سے اگاہ ہیں یا کن چیزوں سے میں آپ کو یہ بنی مالک کی بات بتا رہا ہوں یہ کہاں شاید ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں میں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کالا ایک طرف سے بھاگ کر نکلائے گلی سے اور میں جا رہا تھا تو وہ بھاگ کر نکلائے اور سیدھا اس نے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے گاڑی سٹارٹ کی یہ بیک گیر لگایا اور اتنی دیر میں اس کے پیچھے ایک پاکستانی لڑکا اور بائیس تیئیس سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا اور اس نے گاڑی کو گیر لگایا بیک اتنی دیر میں گاڑی کو جا کر وہ لپک گیا وہ پاکستانی اس نے آگے والا گیر لگایا اور گاڑی بھگا دی اور وہ پاکستانی بچارہ وہی پر گر گیا ہے میں نے جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا بنا تو اس نے بولا کہ بھائی یہ میرا موبائل لے کر بھاگ گیا یعنی کہ حاصل سے موبائل بھائی اس سے چھینہ ہے اور لے کر فراد ہو گیا تو میں نے بولا یا تو گاڑی کو کچھ مٹرائی در سے کوئی ایٹ اٹھا اس کی پیچھے والی سکرین میں لگا اس کو بھی پتا چلے برحال جی یہ ایسے واقعات آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے میں اگر آپ کو کس سے سرکہانی سنانے بیٹھ جاؤں تو یقین مانے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے یا ہمارے ساتھ وارداتے ہوئی ہیں وہ بیسوں ہوں گی تو اس نیوز کے مطلق چلتے ہیں یہ واقعہ پیش آئے ایک پاکستانیش ٹیکسی ڈرائیور ہے اس نے ساتھ میں دو ایزاری سبات مشوار وغیرہ اٹھاتی ہے کہیں سے بھی مل جائے تو دو بٹھا لیں ہیں لفنگے قسم کے اور آگے جا کر وہ اس کو ڈرانے دھمکانے لگ گئے ہیں ایک نے بقاعدہ اس کا گریمان پکڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کی تلاشی لے لائے یعنی کہ موبائل جو بھی نقدی رکم تھی وہ سارا اس سے لوٹ لیا گیا ہے ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ہر ٹیکسی میں ابھی جو یہ کیمرہ فٹ ہو چکا ہے اس سے یہ کمزگم ہوتا ہے کہ جو بھی ٹیکسی میں معاملات پیش آئیں گے وہ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہوں گے جیسا کہ یہ ریکارڈ ہوئے اور یہ دونوں بندے بقاعدہ ان کی پھر جو بھی نشاندہی ویرہ ہوئی اس کے بعد یہ دونوں گرفتار ہوئے ہیں الحمدللہ اور جو میرا چندری پہلے ہمارا بھائی ایک وہ جو مارا گیا بچارہ اس کے قاتل ڈھونڈے جا رہے ہیں دعا تو ہماری یہی ہے کہ سعودی گورمیٹ اس کے قاتل بھی جلد جلد ڈھونڈے اور پاکستانیوں کے مطلق تھوڑی بھائی معاملات کو لے کر نہ سختی کریں دوسروں کے اوپر میں یہی بوٹ سکتا ہوں